اسلام علیکم آج ہم بہت خوبصورت سا پانچ بنائیں گے اس کے لئے یہ دیکھیں گے میں نے پیس لی ہوں میں نے پیچھے ربر شیڈ کا استعمال کی ہوں اس کی چوڑائی میں نے لی ہوں 8.5 انچ اور اس کی لمبائی میں نے لی ہوں 11.5 انچ اس طرح سے میں نے یہ دو پیسے ریڈی کی ہوں اور یہ میری دو لائننگ والا پیس ہے یہ ہمارا زپ ہے سب سے پہلے ہم اسے اس طرح سے رکھیں گے یہ زپ کو سیدھے پہ سیدھا اس طرح سے رکھ کر اور ایک لائننگ والا پیس لیں گے اس طرح سے یہاں سے یہ سٹیچنگ کریں گے ہم نے سٹیچنگ کر لی ہے ہم اسے اس طرح سے رکھیں گے اور یہاں پہ سٹیچنگ کریں گے ہمارے سٹیچنگ ہوں گئی ہیں اب دوسرا پیس ہم اس طرح سے رکھیں گے یہ ہم اوپل رکھیں گے اس طرح سے اور نیچے یہ لائننگ والا پیس رکھیں گے اس طرح سے آپ ہم ہم اسے اس طرح سے رکھیں گے اور یہاں پہ ٹوپ سٹیج کریں گے ہماری سٹیجن ہو گئی ہے اب رنال انسٹ کریں گے یہ ہم نے رنال انسٹ کر چکے ہیں اب اسے اس طرح سے رکھیں گے اس طرح سے یہاں پہ اس کی ہم سٹیجن کریں گے یہاں سے وکر یہاں تک یہ پورا سٹیج کریں گے اتنا سٹیج نہیں کریں گے یہ ہماری سٹیجن ہو گئی ہے یہاں کوئی ہم نے سٹیج نہیں کی یہاں پہ ہم بیس بنائیں گے یہاں پہ ہم 1.5 انچ پیس طرح سے نشان لیں گے اور یہاں سے 1.5 انچ پیس طرح سے یہاں سے 1.5 انچ پیس طرح سے نشان لیں گے اور یہاں سے 1.5 انچ پیس طرح سے نشان لیں گے یہ اس کی ہم کٹنگ کریں گے اور اسی طرح سے یہاں پہ بھی میجے میڈ لیں گے 1.5 انچ پیس اس طرح سے نشان لیں گے یہاں پہ ہم 1.5 انچ پیس طرح سے نشان لیں گے اور یہاں سے یہاں تک اس کی کٹنگ کریں گے یہاں پہ بھی ہم لوگ اس طرح سے نشان لگائیں گے اور اس کی کٹنگ کریں گے یہ ہم نے سارا کٹنگ کر دیئے ہیں یہاں سے سب سے پہلے ہم اسے اس طرح سے رکھ کر یہاں پہ اسے یہاں پہ اس کی سٹیچنگ کریں گے جیسا یہ کیے ویسا یہ کریں گے یہ بھی اسے اس طرح سے رکھیں گے یہ اگر اس طرح سے کر کے اسے برابر اس طرح سے یہاں پہ سٹیچ کریں گے باقی سب کریں گے یہ دیکھو یہ ہم نے یہاں پہ اور اس طرح سے یہ ہم نے سٹیچنگ کر لیا ہے اور یہ والے حصے سے اب اسے ہم سیدھا کریں گے یہ دیکھو اس طرح سے یہ ہمارا جو حصہ اوپن ہوا تھا اسے اس طرح سے سٹیج کریں گے یہ ہم نے سٹیجنگ کر کے اس طرح سے رکھی ہیں یہ اس طرح سے کرنے کے بعد برابر سے یہ دیکھو یہ اس طرح سے ہمارا پاکے بن کے لئے دیکھو ہے یہ دیکھو اس طرح سے تو اسے بنانا بہت ہی آسان ہے تو آپ اسی ضرور بنائیں شکریہ